سید عصی بکار صاحب میں نے جواب مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا سید عصی بکار صاحب میں دے رہا ہوں یا moonEu destruidor dicen میں نے شکریvant سے سید یاسر صاحب میں دوں گا پلیز پیٹ سید وکار صاحب جب مجھے اچھے بورے کی اور پڑی سی اقل آئی تو میں نے جب دیکھا دب سے میں دیرے دیرے بڑا ہو رہا ہوں میں کچھ دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہم لوگ کیا کبھی بھی کوئی پرہد نہیں ہوا نہ کبھی کہا گیا یہ کہا گیا کہ کال بھی ہم لوگ غیر مسلمان سے لیتے ہیں چامل بھی غیر مسلمان کیا سے آتا ہے نیہو بھی ہمارے ہندو بھائی کیا سے آتا ہے سوزی بھی ہم لوگ ہندو بھائی کیا سے لیتے ہیں میں آپ کو قصہ سنا دوں سا میرے دوست تھے کنونک سینگھ ان کے بھائی کی شادی میں میں گیا سب بھائی تھے سردار تھے انہوں نے مجھے شادیم بلائیا اور شادیم بلا کے انہوں نے بیچارے نے بہت بہت اچھے لوگ ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں جب میں کھانا کھانے لگا تو انہوں نے میرے پاس آ کر تینوں بھائیوں نے مجھ سے چاروں بھائیوں نے کہا کہ عاصم بھائی یہ گوش آپ مکھائیے گا یہ ہم لوگ والا ہے جھٹکے والا ہے یہ آپ لوگ والا حلال نہیں سر سردار ہو کے وہ اتنا خیال لگتے ہیں ہمارے مذہب کیونکوئی پتا ہے کہ حلال اور جھٹکا کیا ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ جب اپنے ہی بھائیوں کو حلال اور جھٹکا نہیں بتا اس بات کا احساس بہت عزت کرتا ہوں لگ آپ سچ مانیے گا بہت کم ایسے لوگ ہیں بی جے پی میں جن کی عزت کرتا ہوں ان میں سے ایک آگ بھی لیکن جب آپ لسٹ جاری کرتے تھے تو اس میں آپ نے کہا اتنے جماعتی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لسٹ اس طرح کیوں نے جاری کی آپ نے کہ اتنے جماعتی اور اتنے سو سناتن سنسٹھا والے اور اتنے سو ویش سنسٹھا والے اور اتنے سو بنیئے اور اتنے سو برحمل سماج کے لوگ اور اتنے سو تھاکور سماج کے لوگ اور اتنے سو سمدار سماج کے لوگ اور اتنے کرسچن اتنے دلیت کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا باقیوں کو تو آپ نے کرونا کا پیڑیز بتایا لیکن جماعت والوں میں جماعت کا نام لے کر آپ نے ایک میسیج پاس کیا آپ کیا سمجھتے ہیں سر ہندوستان میں صرف آپ کی لوگ اکل مند ہیں باقی ہم سب لوگ بیوکوف لوگ ہیں ہم لوگ کو اکل نہیں ہمیں نہیں پتا کیا آپ یہ پارٹیشن جو کر رہے ہیں یہ پارٹیشن آپ نے اس لیے کیا اس لیے کیا کہ آپ آپ ٹھیلوں پر آپ ٹھیلوں پر لکھوانا چاہ رہے تھے میں بتاؤں آپ سے گاؤں میں گدیوں میں بینر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمان تو گندہ رندر نہ آئیں سر آئیکارٹ دیکھ کر سبزی والے پوچھا جا رہا ہے کہ تم آئیکارٹ دکھا گے بیچ ہو سر کیا ایسا ہندوستان چاہتے ہیں اور اگر گل پنٹریز میں کہیں آئیکارٹ دکھا کر تارو بار چیک ہونے لگا تب کیا کریں گیا ایک ترو سے زیادہ ہمارا ہندوستان کا ہندو وہاں گل پنٹریز میں کام کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے نوکریہ کر رہا ہے انہیں تروڑوں کی گزمداری بنسل لیں گے بیٹھ کر کنوز بنسل یا بولہ کو لیں گے جو پھروں کو نوپڑوںے اگر این ine世界 اگر اپنے سے اپنے کو ا sprechen بنسل کعید ہو کوچھو پھروں پھر سو regulators بہتissions بھی جانبے اگر ا sociology بے جو یو نقطہ یون سو یابی موسیق Jag倒 اگر ایڈینٹی فکر ایڈینٹی فکر تلان ب mov بندل صاحب بندل صاحب میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں اور میرے ملک میں جو غلط ہے میں نے نلن صاحب سے سیدھے کہا ایک بات آپ نے سنٹنس استعمال کیا کہ اگر کھاڑی دیش میں ہو جائے دھمکی تو دیجئے نہ دھمکی مت دیجئے اسی بکار صاحب اور نہ ہی کھاڑی دیش کی آپ کے پاس کوئی بپہ ہوتی ہے نہ کھاڑی دیش کی کوئی بپہ ہوتی ہے کیا آپ کے نام لکھتی ہے کھاڑی دیش آپ کے باہر نے کہا کیوں آپ ڈالکھی ملک کی کیسے بات ہوتی ہے زیفہکارثاں یہ آپ نہیں کریں گے آپ تحرے گے ہندوستان کے لوگوں کو یہ کارن ہوا ہے جو دہر گول ہے آپ لوگ مجھے لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ وقار جو ہیں وہ کم سے کم سنجیدگی سے افطار اور روزے کا خیال رکھ کے سچ کی بات کریں گے میں ان سے نہیں ان کے نیتا سد الدین اویتی صاحب سے سوال کروں گا کیا آپ نے اپنے لوگوں کو گالی دینا سکھایا ہے یہ دیکھئے جب سے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں پوری کی پوری ایم آئی ایم کی جو ٹرول آرمی ہے مجھے گالی دے رہی ہے کوئی ارشد علی کر کے انہی کے انہی کے شہر کا لڑکا ہے جو جان سمانے کی دھمکی دے رہا ہے یہ فون دیکھئے یہ تربیت ہے ایم آئی ایم کی میں اسد الدین اویسی صاحب سے پوچھ رہا ہوں آپ کے مادہم سے یہ سکھایا ہے اسد الدین اویسی نے بھارت کے مسلمانوں کو جو ان کے فالورز ہیں بھارت کے مسلمان اصل میں افتار کا ٹائم میں نے پہلے ہی کوئی دیا تھا میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے اٹھ لیں ہمارا بھی یہ ہے آپ کا سپیشل ٹائم نہیں سن لیجئے اور انہوں نے انہوں نے پچھلے کئی ڈیبیٹ سے ایک چال چلی ہوئی ہے کہ مجھے یہ ٹارگیٹ کرتے ہیں مجھے یہ بھدی بھدی باتیں کرتے ہیں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا میں آرٹیکل فورٹین اور آرٹیکل نائنٹین کے حوالے سے بات رکھنا چاہ رہا تھا لیکن وسیم وقار جیسے لوگ جن کے پاس کوئی ترک نہیں ہے جھوٹ کا سہارا لے کے جب آپ نے مجھ سے پوچھا کیا ونود بنسل جی جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے اس کے ایکارڈنگ میں اس کے مدنظر بات رکھ رہا تھا میں تو آج پوچھنا چاہتا تھا نمین کولی جی سے بھی بہت سارے لوگوں کے فون اور میسیج آ رہے ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں میں بھارت کے الگ الگ شہروں میں کی وہ کیسے اپنے گھر پہنچے میں پوچھنا چاہ رہا تھا میں یہ آرهھا میں ڈیویٹ پر آرہا ہوں عاتفٰ بے'veمکار صاحب رمضان کی APP آپ کو بہت 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 بات یہ تانہ پانہ بنا رہے یہ تانہ پانہ بنا رہے اور میں نے پہلے بھی کہا اور میں بہت خط constrained سے بات کہتا ہوں بہت 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 ہی چک بات کہتا ہوں تھیلہ ہندو نہیں ہوسکتا لیکن ہاں کھالی دیش آپ کی بپوتی نہیں ہے وہ دو دیشوں کے بیچ دو ملکوں کے بیچ سمجھوتے پہ تائے ہوتا ہے کیسے کون کہاں رہے گا آپ اس پر بپوتی مت دکھائیے نہ کسی کو دھمکی دیجئے